بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین السلام علی سید المرسلین و خاتم النبین اما بعد صحیح بخاری باپ کتاب التیمم حدیث نمبر تین سو چونتیس اور خداون تعالیٰ کے اس ارشاد کی وضاحت کی پس نہ پاؤ تم پانی تو ارادہ کرو پاک مٹی کا پس مل لو موہ اور ہاتھ اس سے ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں مالک نے عبدالرحمان بن قاسم سے خبر دی انہوں نے اپنے والد سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے بدلایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض سفر غزبہ بنی مستلق میں تھے جب ہم مقام بیداز یا ذات الجائش پر پہنچے تو میرا ایک ہار کھو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاش میں وہیں ٹھہر گئے اور لوگ بھی آپ کے ساتھ ٹھہر گئے لیکن وہاں پانی کہیں قریب میں نہ تھا لوگ حضرت عبوبق صدی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور کہا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کیا کام کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو ٹھہرا دیا ہے اور پانی بھی کہیں قریب میں نہیں ہے اور نہ لوگوں ہی کے ساتھ ہے پھر عبوبق صدی رضی اللہ عنہ تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک میری ران پر رکھے ہوئے سو رہے تھے فرمانے لگے کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام لوگوں کو روک لیا حالانکہ قریب میں کہیں پانی بھی نہیں ہے اور نہ لوگوں کے پاس ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ والد ماجد مجھ پر بہت خفا ہوئے اور اللہ نے جو چاہا انہوں نے مجھے کہا اور اپنے ہاتھ سے میری کوک میں کوچوکے لگائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک میری ران پر تھا اس وجہ سے میں حرکت بھی نہیں کر سکتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے وقت اٹھے تو پانی کا پتا تک نہ تھا پس اللہ تعالیٰ نے تیموم کی آیت اتاری اور لوگوں نے تیموم کیا اس پر عصید بن حضیر رضی اللہ انہوں نے کہا اے آل عبیب بکر یہ تمہاری کوئی پہلی برکت نہیں ہے عائشہ رضی اللہ انہا نے فرمایا پھر ہم نے اس اونٹ کو ہٹایا جس پر میں سوار تھی تو ہار اسی کے نیچے مل گیا حدیث نمبر تین سو پہتیس اردو ترجمہ ہم سے محمد بن سنان آفی نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حشیم نے بیان کیا دوسری سنت کہا اور مجھ سے سعید بن نظر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں خبر دی حشیم نے انہوں نے کہا ہمیں خبر دی سیار نے انہوں نے کہا ہم سے یزید الفقیر فقیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانچ چیزیں ایسی دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی تھی ایک مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی ہے اور تمام زمین میرے لئے سجدہ گاہ اور پاکی کے لائق بنائی گئی ہے پس میری امت کا جو انسان نماز کے وقت کو جہاں بھی پا لے اسے وہاں ہی نماز ادا کر لینی چاہیے اور میرے لئے غنیمت کا مال حلال کیا گیا ہے مجھ سے پہلے یہ کسی کے لئے بھی حلال نہ تھا اور مجھے شفاعت عطا کی گئی ہے اور تمام انبیاء اپنے اپنے قوم کے لئے مبوس ہوتے تھے لیکن میں تمام انسانوں کے لئے عام طور پر نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں حدیث نمبر تین سو چھتیس اردو ترجمہ اس بارے میں کہ جب نہ پانی ملے اور مٹی تو کیا کرے اور نہ مٹی تو کیا کرے ہم سے زکریہ بن یہیہ نے بیان کیا کہا ہم سے عبداللہ بن نمیر نے کہا ہم سے حشام بن عروہ نے وہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہ انہوں نے حضرت اسماع سے ہار مانگ کر پہن لیا تب وہ گم ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو اس کی تلاش کے لئے بھیجا جس سے وہ مل گیا پھر نماز کا وقت آ پہنچا اور لوگوں کے پاس جو ہار کی تلاش میں گئے تھے پانی نہیں تھا لوگوں نے نماز پڑھ لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق شکایت کی پس خداوند تعالیٰ نے تیمم کی عید اتاری جسے سن کر عصید بن حضیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا آپ کو اللہ بہترین بدلہ دے واللہ جب بھی آپ کے ساتھ کوئی ایسی بات پیش آئی جس سے آپ کو تخلیف ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اس میں خیر پیدا فرما دی حدیث نمبر تین سو سہتیس اردو ترجمہ عقامت کی حالت میں بھی تیمم کرنا جائز ہے جب پانی نہ پائے اور نماز فوت ہونے کا خوف ہو عطا بن ابی رباہ کا یہی قول ہے اور امام حسن بسری نے کہا کہ اگر کسی بیماری کے نزدیک کسی بیمار کے نزدیک پانی ہو جسے وہ اٹھا نہ سکے اور کوئی ایسا شخص بھی وہاں نہ ہو جو اسے وہ پانی اٹھا کر دے سکے تو وہ تیمم کر لے اور عبداللہ بن عمر جرف کی اپنی زمین سے واپس آ رہے تھے کہ اثر کا وقت مقام مربدل نعم میں آ گیا آپ نے تیمم سے اثر کی نماز پہنچی اور مدینہ پہنچے تو سورج ابھی بلند تھا مگر آپ نے وہ نماز نہیں لوٹائی ہم سے یہیہ بن بکیر نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے لیس بن سعد نے بیان کیا انہوں نے جعفر بن ربیہ سے انہوں نے عبدالرحمان آرج سے انہوں نے کہا میں نے ابن عباس عزی اللہ عنہ کے غلام امیر بن عبداللہ سے سنا انہوں نے کہا کہ میں اور عبداللہ بن یسار جو کی حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ زوجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے ابو جہیم بن حارس بن سمہ انساری صحابی کے پاس آئے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بر جمل کی طرف سے تشریف لا رہے تھے راستے میں ایک شخص نے آپ کو سلام کیا یعنی خود اسی ابو جہیم نے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا پھر آپ دیوار کے قریب آئے اور اپنے چہرے اور ہاتھوں کا مسا کیا پھر ان کے سلام کا جواب دیا حدیث نمبر تین سو اٹس اس بارے میں کی کیا مٹی پر تیمم کے لیے ہاتھ مارنے کے بعد ہاتھوں کو پھونک کر ان کو چہرے اور دونوں ہتھیلیوں پر مل لینا کافی ہے ہم سے آدم بن عیاس نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم سے حکم بن عینیہ نے بیان کیا انہوں نے زرین عبداللہ سے انہوں نے سعید بن عبدالرحمان بن عیزہ سے وہ اپنے باپ سے انہوں نے بیان کیا کہ ایک شخص عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی اور پانی نہیں ملا تو میں اب کیا کروں اس پر عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا آپ کو یاد نہیں جب میں اور آپ سفر میں تھے ہم دونوں جنبی تھے ہو گئے آپ نے تو نماز نہیں پڑھی لیکن میں نے زمین پر لوٹ پوٹ لیا اور نماز پڑھ لی پھر میں نے نبی کریم صاحب سے اس کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ تجھے بس اتنا ہی کافی تھا اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور پہنچوں کا مسا کیا حدیث نمبر تین سو انتالیس اس بارے بھی کی تیمم میں صرف ہموں اور دونوں پہنچوں پر مسا کرنا کافی ہے ہم سے حجاج بن منحال نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے مجھے حکم بن عینیہ نے خبر دی زرب بن عبداللہ سے وہ سعید بن عبدالرحمن بن عیزہ سے وہ اپنے باپ سے کہ عمار نے یہ واقعہ بیان کیا جو پہلے گزر چکا اور شعبہ نے اپنے ہاتھوں کو زمین پر مارا پھر انہیں اپنے موں کے قریب کر لیا اور پھونکا پھر ان سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مسا کیا اور نظر بن شمیل نے بیان کیا کہ مجھے شعبہ نے خبر دی حکم حکم سے کہ میں نے زرب بن عبداللہ سے سنا وہ سعید بن عبدالرحمن بن عیزہ کے حوالے سے حدیث روایت کرتے تھے حکم نے کہا کہ میں نے یہ حدیث ابن عبدالرحمن بن عیزہ سے سنی وہ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے تھے کہ عمار نے کہا حدیث نمبر تین سو چالیس اردو تجمعہ ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے حدیث بیان کی وہ زرب بن عبداللہ سے وہ ابن عبدالرحمن بن عیزہ سے وہ اپنے والد سے کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے اور حضرت عمر نے ان سے کہا کہ ہم ایک لشکر میں گئے گئے ہوئے تھے پس ہم دونوں جنبی ہو گئے اور اس میں حیق کی بجائے نفع فیہ نفع فیہ کے انہوں نے نفع فیہما کہا حدیث نمبر تین سو اکتالیس ہم سے محمد بن قصیر نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے حکم سے وہ زرہ بن عبداللہ سے وہ سعید بن عبدالرحمن بن عیزہ سے وہ اپنے والد عبدالرحمن بن عیزہ سے انہوں نے بیان کیا کہ امار نے عمر رضی اللہ سے کہا کہ میں تو زمین میں لوٹ پٹ ہو گیا پھر نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدد میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے لیے صرف چہرے اور پہنچو کر مسا کرنا کافی تھا حدیث نمبر دو سو تین سو بیالیس ہم سے مسلم بن عبراہیم نے بیان کیا کہا ہم سے شعبہ نے حکم سے انہوں نے زر بن عبداللہ سے انہوں نے سعید بن عبدالرحمن بن عیزہ سے انہوں نے عبدالرحمن بن عیزہ سے انہوں نے کہا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں موجود تھا کہ امار نے ان سے کہا پھر انہوں نے پوری حدیث بیان کی حدیث نمبر تین سو تیالیس ہم سے محمود بن بشار نے بیان کیا کہا ہم سے غنظر نے کہا ہم سے شعبہ نے حکم کے واسطے سے انہوں نے زر بن عبداللہ سے انہوں نے ابن عبدالرحمن بن عیزہ سے انہوں نے اپنے والد سے کی امار نے بیان کیا پس نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو زمین میں مارا اور اس سے اپنے چہرے اور پہنچوں کا مسہ کیا یہ تھی صحیح بخاری باپ کتاب التیمم کی حدیث نمبر تین سو تیتیس سے تین سو تیتالیس کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین